ملک بکار مکی کی روٹی بنانے کے لیے ہم نے ایک خوبصورت سا بول لی ہے اور اس میں ہم ایک کپ مکی کا اٹھا شامل کریں گے اور یہ جائے گا دوسرا کپ تو کپ کی میرمنٹ کے حساب سے آپ نے پانی استعمال کر لینا ہے پانی ڈالتے جانے اور اس کو مکس کرتے جانے اس کا ایک بیٹر بنا لینا ہے آپ نے اور اس طرح آپ نے اس کا بیٹر بنا لینا ہے اور اب اس میں شامل کریں گے یہ ہمارے پاس ایک انڈا ہے اس میں ایک انڈا شامل کرتے ہیں انڈا شامل کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے اس کو مکس کرنے اور کوشش کرنی ہے آپ نے اس کو چھنی کی مدد سے چھان لینا ہے اور بلکل بریک جو مکی کاٹا ہے وہ استعمال کرنے تو بیٹر ہمارا اس طرح ہونا چاہیے یہ دیکھو بلکل ٹھک بھی نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ نرم بھی نہیں ہونا چاہیے اب اس میں ہاف ٹی سپون سے کم آپ نے نمک شامل کر لینا ہے ہچ پیزائی کا آپ نے نمک استعمال کر لینا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں بیٹر ہمارا اس طرح ہونا چاہیے زیادہ تھک نہیں ہونا چاہیے تو بیٹر ہمارا مکمل تیار ہو چکا ہے تو تقریباً پندرہ منٹ اوپر سے کور کر کے اس کو چھوڑ دینا ہے تب تک ہم ساہ کو تڑکہ لگاتے ہیں تو آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے سب سے پہلے اس میں شامل کریں گے یہ میرے پاس گارلک کی کٹنگ کی ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے بھونڈنے لسن کو آپ نے صرف برون کرنے اور برون ہو چکا ہے اب اس میں شامل کریں گے یہ جو ہری مرچی کٹی ہوئی ہے وہ شامل کر دیں گے اور یہ دیکھ لیں صرف اتنا ہی برون کرنا ہے ہری مرچی کو تھوڑا سا بھونڈ لیں تو فلیم کو میں نے مکمل آف کر دیا اب اس میں ہاف ٹی سپون سے بھی کم ہم نمک شامل کریں گے اور یہ میرے پاس ون ٹی سپون دھڑا مرچ ہے یہ شامل کر دیں گے جتنا آپ کو سپائسی چاہیے اگر آپ چاہیں تو تھوڑی سی اور استعمال کر سکتے ہیں ان چیزوں کو آپ نے فلیم کو یا بلکل لو کر لینا ہے یا مکمل آف کر کے یہ چیزیں شامل کرنی ہیں اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ جل نہ جائیں فلیم کو آپ مکمل آف کر لیں تو اچھا ہی ہے تو فلیم کو ہم نے آن کر لیا ہے اب اس میں شامل کریں گے یہ ہمارے پاس ساغ یہ شامل کر دیں گے ساغ شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے دیکھیں آپ گی بھی استعمال کر سکتے ہیں مکھن بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں بلکل سمپل سا اور بلکل سادہ سا جو تڑک ہے نا میں نے وہ آپ لوگوں کو بتایا ہے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے اور تقریباً آپ نے دس سے پندرہ منٹ اس کو بھولنا ہے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ بلکل خوشک ہو جائے تو آئل جب یہ چھوڑ دے گا نا ساغ ہمارا آئل چھوڑ دے گا سمجھ لیں کہ یہ تیار ہو چکا ہے ما شاء اللہ بہت بھی پیاری خوشبو آنا شروع ہو چکی ہے اور مجھے بوک بھی بہت زیادہ لگی ہوئی ہے تو ساغ ہمارا مکمل تیار ہو چکا ہے یہ دیکھ لیں بلکل پانی اس کا خوشک ہو چکا ہے یہ دیکھیں مکی کی روٹی تیار کرتے ہیں تھوڑا سا آپ نے آئل لگا لینا ہے اب بیٹر کو جو نا وہ ایک بول میں ڈال لینا ہے اور اس طرح آپ نے گماتے جانا ہے اس طرح اپنے پھیلا لینا ہے اور تھوڑا سا اس کو اس طرح گھول کر لینا ہے تو یہ مووو نا شروع چکا ہے یہ دیکھ لیں اب اس کی سائیڈ چین کر لیں اور اب اس کی دوسری سائیڈ کو ہم پکائیں گے ہلکا سا ہم نے گی لگا لیا آپ مکھن لگا سکتے ہیں ڈیسی گی لگا سکتے ہیں آئل کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں تو ہم نے گی کا استعمال کیا ہے مقصد آپ لوگوں کو ریسپی بتانے ہیں اور الحمدللہ یہ دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا پھولنا بھی شروع ہو چکے ہیں بہت ہی یونیک اور بہت ہی خوبصورت اور مزے کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں انتہائی آسان ہے یہ بلکل شارٹ ریسپی ہے تو چلیں اب اس کی سائیڈ دوبارہ چینج کرتے ہیں اس طرح آپ نے چینج کر لینا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہمارا مکی کا جو ٹوڑا ہے نا مکی کی روٹی وہ بلکل تیار ہو چکی ہے اور یہ ہم نے دوسری مکی کی روٹی تیار کی ہے اب اس کی سائیڈ چینج کر لیں گے اس طرح آپ نے سائیڈ چینج کر لیں گے تو ہماری مکی کی روٹی بلکل تیار ہو چکی ہے تو چلیں اب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بہت ہی پیارا ٹیسٹ ہے بہت ہی زیادہ مددار ہے موسیقی